اگر اس تعریف کے مطابق ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ رب زلجلال نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس میں ہر لمحہ رب زلجلال کی بے پایا رحمتیں ہیں بے گنتی کے رحمتیں ہیں نعمتیں ہیں لیکن ہم یہ سوچیں کہ رب زلجلال کی نعمتوں کا استعمال درست ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر اللہ تبارک و تعالیٰ جلل شانہو نے محض اپنے فضل و کرم سے بن مانگے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہماری زندگی کے جتنے مراحل ہیں ان میں ہم غور و خوص کر کے دیکھ لیں ہر مرحلے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں بلکہ ہر سانس کے ساتھ رب زلجلال کی بے شمار نعمتیں ہیں ایک سانس باہر آنا ایک سانس اندر جانا ایک سانس کا جو یہ مرحلہ ہے اگر اس پر غور کریں تو رب زلجلال کی اس میں بھی بے شمار نعمتیں وابستہ ہیں جب ہی سانس بندے کا باہر آتا ہے جب ہی سانس بندے کا اندر جاتا ہے اس کا اندازہ انسان کو اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب کبھی اس کا سانس رکے کسی وجہ سے اس کو سانس لینے میں تھوڑی سے تکلیف ہو جس کو آپ آکسیجن کی کمی کہتے ہیں کسی ایسی جگہ پر کسی ایسے وقت میں کسی ایسے حالات میں کسی ایسی کیفیت میں چاہے سوتے ہوئے چاہے جاگتے ہوئے جب انسان کا سانس رکنے لگے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ سانس آنا جانا کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم دن میں بے شمار مرتبہ استعمال کرتے ہیں ان سانسوں کو بھی اگر بندہ درست استعمال کرے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت میں اضافہ کرتے چلے جائیں اور اگر ان سانسوں کا غلط استعمال ہو جائے تو انسان کی زندگی زہمت بنتی چلی جاتی ہے یہ سانس اتنی بڑی نعمت ہیں کوئی شخص سانس لیتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے کوئی شخص سانس لیتا ہے نماز پڑھتے ہوئے کوئی شخص سانس لیتا ہے سجدے میں کوئی رکو میں کوئی تحجد میں کوئی دعا میں کوئی حلال رسک کی تلاش میں کوئی شخص سانس لیتا ہے کسی اور عمل میں اور کئی خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کے سانس رسول اللہ کی عزت و ناموس کی بات کرتے ہوئے آرہے ہیں کئی خوش بخست ایسے ہوتے ہیں جو حضور پور نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی یاد میں سانس لے رہے ہوتے ہیں حضور کے حجر میں سانس لے رہے ہوتے ہیں حضور کے فراق میں سانس لے رہے ہوتے ہیں حضور کی یادوں میں سانس لے رہے ہوتے ہیں ان سانسوں کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے جو حضور کی محبت میں آتے ہیں اور سب سے قیمتی سانس بھی بندے کے لیے وہی ہیں جو اس نے اپنے آقا و مولا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و شان کو بیان کرتے ہوئے یا حضور کی عزت و شان کا دفع کرتے ہوئے لے لیے اور جس نے ان سانسوں کو قربان ہی حضور کے لیے کر دیا ہو اس نے اس بات کا سودا کر لیا ہو کہ سانس رکھتے ہیں تو رک جائیں ختم ہوتے ہیں تو ختم ہو جائیں مگر رسول اللہ کی عزت و ناموس پر کوئی دو نمبر ہی نہیں ہو سکتی اور وہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے اپنے سانس سارے کے سارے دے دے موت کو گلے لگا لے تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا روزے میں لیے ہوئے سانس بھی بڑے افضل ہیں نماز میں لیے ہوئے سانس بھی بڑے افضل ہیں حج کرتے ہوئے سانس آ جائے یہ بھی بڑا افضل ہے صفحہ مروع کی صحیح میں سانس آئے یہ بھی بڑا افضل ہے جو سانس ایسے کاموں میں آتے ہیں ان سے ارد گرد کے ماحول میں رحمت ہو جاتی ہے لیکن جو تحفظ ناموس رسالت و ختم نبوت کے لیے سانس آئے اس سانس کی قدر و منزلت اللہ رب زلجلال کے ہاں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دائمی طور پر اپنی رضا کا مجدہ سنا دیتا ہے اور ان کی قیمت جیسی قیمت کسی اور کے سانسوں کی نہیں لگتی ایک سانس بعض اوقات آپ یوٹ لگا لیں غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری انہوں نے بھی اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ سانس لیے ہوں گے لیکن جو سانس جب انہوں نے ناموس رسالت کے لیے لیے تو قیمت آپ نے دیکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی اور پھر بالآخر انہوں نے اپنے سارے سانس حضور کے نام پہ قربان کر دی اور موت کو گلے لگا دیا سانس لینے کا سلسلہ رک گیا مگر ان کی محبتوں کا سلسلہ تو یہ یاد رکھیں کہ بندہ مومن کے لیے سب سے قیمتی مطا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اور حضور پرنور علیہ السلام سے جس نعمت کو وہ وابستہ کر دے گا وہ نعمت نعمت رہے گی جس چیز کو بھی وابستہ کر دے گا ایک بندہ جوانی کا جہور رکھتا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے اس کو جوانی کی حدود میں داخل کر دیا جوانی یہ اللہ تبارک وطالعہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ زندگی کا بغور مشاہدہ کریں تو یہ ایام جو جوانی کے ایام ہوتے ہیں تو یوں کہیے کہ اصل زندگی یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر انسان کے پاس ایک قوت ہوتی ہے ایک طاقت ہوتی ہے اسی لئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے تھے کہ بوڑے توبہ کریں تو اچھی بات ہے لیکن جوان توبہ کریں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے کیوں؟ کہ بوڑا آدمی گناہ کی قوت نہیں رکھتا وہ تو اب لاغر ہو چکا ہے اس میں تو سکت ہی باقی نہیں رہی کہ وہ آنکھ سے گناہ کرے زبان سے گناہ کرے کانوں سے گناہ کرے ہاتھوں سے گناہ کرے تنہائی میں گناہ کرے جلوت میں گناہ کرے اب اس میں سکت نہیں رہی ہے لیکن جو جوان ہے اس میں تو ہر قسم کی سکت باقی ہے وہ جب چاہے گناہ کر سکتا ہے لیکن وہ اللہ کی محبت میں گناہ کو چھوڑ دے پاک ہو جائے اپنی جوانی کو محفوظ کر لے اور اپنی جوانی کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس کے ساتھ کر دے جوانی میں وہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کا دفع کرنے والا ہو حضور کی ختم نبوت کا دفع کرنے والا ہو اور حضور کے دین کی خدمت کرنے والا ہو جوانی میں تقوی اختیار کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی جوانی کی قیمت لگا دیتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جوانی میں اس طرح داخل ہو کے وہ متقی ہو متقی کس کو کہتے ہیں متقی اللہ سے ڈرنے والا متقی کس کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا اور اس کے دل میں تقوی ہو ظاہری تقوی نہیں ظاہر میں تو بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے ظاہر میں بندہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے ظاہر میں بندہ روزے بھی رکھ رہا ہے لیکن دل میں تقوی نہ ہو دل قلب سلیم نہ ہو قلب منیب نہ ہو تو یاد رکھئے کہ وہ تقوی کام کا نہیں دل میں رسول پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر و عزت اور عدب ہو یہ دل کا تقوی ہے تو جب بندہ اس حال میں جوانی میں قدم رکھے کہ وہ متقی ہو تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے نوے صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ولایت کا بڑا مرتبہ ہے صدیقیت اللہ تبارک و تعالیٰ جوان آدمی کو پاک رہنے کی وجہ سے صاف رہنے کی وجہ سے تنہائیوں میں اللہ کی خشیت رکھنے کی وجہ سے رسول اللہ کی محبت شریعت اور سنت کا پاس رکھنے کی وجہ سے اور حضور علیہ السلام کے لیے اپنی جوانی کو وقف کرنے کی وجہ سے اس کو تنہائیوں میں برے خیال نہ آتے ہیں اس کو رسول اللہ کا خیال آتا ہوں وہ سوچتا ہو آنکھ بند کر کے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذلفیں کیسی ہیں وہ سوچتا ہو کہ حضور علیہ السلام کی ششمان رحمت کیسی ہیں حضور کی صباحت و ملاحت کیسی ہے وہ سوچتا ہو کہ میرے محبوب علیہ السلام کی رفتار کیسی ہے حضور کو اللہ نے کیسی شان دنیا میں اعطا فرمائی اور اللہ محشر میں حضور کو کیسی شانے دے گا جب تنہائیوں میں وہ یہ سوچتا ہو گناہ برائی بدی کا خیال نہ آتا ہو کسی نام محرم کا تصور اس کے ذہن میں نہ گزرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی تنہائیوں کا صدقہ اسے یہ دے گا کہ اس کی تنہائیاں نوے صدیقوں کی تنہائیوں جیسی ہیں آج اسی بات پر تو یہود و نصارہ نے ڈاکہ ڈالا بوڑے تو گناہ کی سکت نہیں رکھتے جوانی یہ ایک اللہ کریم کا عظیم دیا ہوا جہر ہے انہوں نے کیا کیا کہ نوجوانوں کے خیالات کو پراغ گندہ کر دیا نوجوانوں کی فکر کو آلودہ یہ لفظ بڑا میں محتاط کہہ رہا ہوں آلودہ کر دیا اور بے حیاء کر دیا بچوں کو اس بے حیائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی جوانیوں کو برباد کر دیا انہیں تصور مصطفیٰ نہیں انہیں صحابہ اکرام علی مردوان کا تصور نہیں انہیں بدر کا تصور نہیں اہت کا تصور نہیں خندق کا تصور نہیں خیبر کا تصور نہیں قینقا کا تصور نہیں انہیں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی راتوں کا تصور نہیں کہ سیدنا ابو موسیٰ شریف کیسے قرآن پڑھتے تھے سیدنا عبداللہ بن مسعود کیسے قرآن پڑھتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس کیسے قرآن پڑھتے تھے حضرت عبی بن قاب کیسے قرآن پڑھتے تھے حضرت سالم بن عبداللہ کیسے قرآن پڑھتے تھے یہ تصور اپنے جوانوں کا نہیں رہا ان کو وہ کمپیوٹر میں ماسٹرز اور موبائل فون اور اس کے علاوہ ایسے سے گیم کھیل بھرپور جوانی ابھی شروع ہونے والی ہے تیرہ سال چودہ سال کا بچہ ملتا ہے اس سے پوچھو تو اس کے دو تین گھنٹے تو صرف موبائل پہ گزر جاتے شاید میں کم بتا رہا ہوں آپ بھی گوائی دے رہے ہیں کہ زیادہ وہ قرآن پڑھنے کے لیے رسول پاک علیہ السلام کی صیرت پڑھنے کے لیے حضور کا دین پڑھنے کے لیے کیوں فارغ نہیں ہو پاتا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی امت کے خلاف یہود و نصارہ نے ایسی سازش کی کہ ان کو چیزی ایسی دے دی ان کو مصروفیت ایسی دے دی کہ جو شیطان کا پورا ایک شولہ ہے اور ہر بندے کو وہ جلا رہی ہے تو عزیز دوستو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی امت کے جو جوان ہیں ان پر تو ویسے بھی بڑی کڑی ذمہ داریاں ہیں آج ایک امت کا جوان اپنی بھرپور جوانی پڑھنے میں لگاتا ہے تعلیم حاصل کرنے میں میں تعلیم کے خلاف بات نہیں کر رہا لیکن ہماری زندگی کا جو مقصد بنایا گیا تعلیم کے بعد وہ معیشت کے حصول میں لگ جاتا ہے اور اس کی کمر جب جھک جاتی ہے تو شاید اسے یاد آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جلل شانہو کہ دین کا بھی کوئی حق مجھ پہ ہے شاید یاد آ جائے کیونکہ جب جوانی میں جب بھرپور اس کے پاس جور تھا اس وقت اسے یاد نہیں آئی تو اب بھرپے میں مشکل ہے کیونکہ اس نے جوانی میں اتنی فکریں جمع کی کہ اب اگلی جو عمر ہے اس میں اس کے پاس پھر ان فکروں سے آزادی کا وقت ہی نہیں ملے گا اگر جوانی میں وہ اللہ تعالی کی یادوں اس کے محبوب کی یادوں کا پابند ہو گیا تو پھر اسے ایک ہی فکر ہوگی کہ بھرپا بھی اسی میں گزر جائے اور میں جب موت سے ملوں تو اللہ کریم کی رضا مجھے نصیب ہو جائے میں قرآن مجید فرقان حکیم کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ ارض لی العمر یعنی نکمہ بھرپا بھرپا خود ایک بیماری ہے انسان کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ بھرپے میں قدم کہیں رکھنا ہوتا ہے رکھ کہیں دیتا ہے کرنا کچھ ہوتا ہے کر کچھ جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھرپا آ گیا تو اب یہ جو نکمہ بھرپا ہے کہ بعض اوقات وہ بندوں پر بوجھ بن جاتا ہے اور ایسی حرکات کر جاتا ہے کہ خود شرمندہ ہوتا ہے فرمایا اگر کوئی بندہ اس سے بچنا چاہتا ہے نا تو اسے چاہیے کہ وہ جوانی میں کسرس سے قرآن پڑے جو بندہ جوانی میں کسرس سے قرآن پڑے گا وہ بندہ نکم میں بڑھا پہ سے بچ جائے گا آج کتنے دن گزر جاتے ہیں قرآنی وشید فرقان حکیم کے صفات کھولے ہوئے ان کے صفات کا متعلق کی ہوئے میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے جو پی ایش ڈی کر چکے جنہوں نے اپنے شعبے میں پوری مہارت تامہ حاصل کی ہوئی ہے لیکن ان کا شعبہ قرآن نہیں ہے جب آپ انہیں کہیں کہ قرآنی وشید فرقان حکیم کلام اللہ جو رسول پاک علیہ السلام کے قلب اقدس پر نازل ہوا آپ اس قرآن کو پڑھئے تو یقین کریں کہ انہیں قرآن پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے اور اتنی مشکل پیش آتی ہے کہ بعض احباب تو صرف اس بات پر گزارہ کرنا چاہتے ہیں کہ بس قرآن کو چھوم لیں یا کہیں کوئی کوئی آیت پڑھ لیں یا کبھی کبھی کوئی ترجمہ پڑھ لیں تو چلو یہی ہم نے قرآن زندگی میں پڑھ لیا یعنی الحم سے لے کر ون ناس تک پورا اللہ کا کلام زندگی میں ایک بار بھی ختم نہیں کیا ہوگا ختم کیا ہوگا تو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کیا دنیا بر کی کتابیں سمجھئے لیکن نہیں سمجھا تو قرآن نہیں سمجھا ابھی ماہ سیام آرہا ہے رمضان شریف کا مہینہ جس کو قرآن سے خاص نسبت ہے کیوں کہ اللہ کریم نے خود فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے قرآن نازل کیا گیا اس مہینے میں اس مہینے کو قرآن سے نسبت ہے اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن کریم کا عقص جمیل ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی نها آپ سے پوچھا گیا نا کہ نبی پاک علیہ صلی علیہ 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 کیسے تھے کیا فرمایا قرآن کیا ہے حضور کی ذات قرآن کا عقص جو اللہ کا کلام ہے وہ صفات رب ذو جلال کی ان کا عقص ان کا مذر جمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 کی ذات کریم ہے تو قرآن کو بھی رمضان سے خاص نسبت ہے اسی طرح صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ 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 اور ایک بات بتاؤں کہ رمضان کو حضور سے نسبت ہے تو رمضان کو عزت ملی ہے اسی طرح جس چیز کو بھی عزت ملی ہے حضرت شیخ مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَظِيم تو میرے دل پر اللہ کی طرف سے ایک بات وارد ہوئی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَظِيم اور اے محبوب آپ بلند ترین اخلاق پر ہیں اے محبوب بے شک آپ بلند ترین اخلاق پر ہیں فرماتے ہیں کہ میرے دل پر اللہ کی طرف سے یہ وارد ہوا کہ بلند اخلاق کو بلندی ہی اس وقت ملی جب وہ رسول اللہ سے منصوب ہو گئے مسکراہت کو مسکراہت جب ملی جب وہ حضور سے منصوب جس کی تسکین سے روتے ہوئے حضور اس طبس ہم کی عادت پہ حیاء کو نسبت حضور کی وجہ سے ہے سخاوت کو نسبت حضور کی وجہ سے ہے کرم کو نسبت حضور کی وجہ سے محبتوں کو نسبت حضور کی وجہ سے شفقتوں کو نسبت حضور کی وجہ سے اخلاق آلہ آلہ جب ہی ہوئے جب انہیں نبی پاک علیہ السلام سلام تلوہ میں بڑا کینیڈا کینیڈا فکری طور پر بھی غلام زہنی طور پر بھی غلام انہیں کبھی یہ کہنے کی توفیق نہیں ہوئی خدا کی قسم سارے کا سارا اچھا سسٹم بنا ہی اس وقت ہے جب اسے رسول اللہ سے نسبت ہوگی ورنہ جس سسٹم کو حضور سے نسبت نہیں اس میں کیا اچھائی ہے خاک امریکہ کا سسٹم اچھا ہے برطانیہ کا سسٹم اچھا ہے خاک ان کا سسٹم اچھا ہے آپ ان سے متاثر ہیں فرانس کا سسٹم اچھا ہے اگر ان کا سسٹم دیکھنا ہے تو آپ افغانستان کی سرزمین پر خون کی ندیاں بہتی ہوئی دیکھیں اگر ان کا سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ اچھا ہی کرتے ان کی کہتے ہیں جی بڑا زبردست سسٹم ہے وہاں کا صدر بھی سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے وہ چھوٹے سے مکان میں رہ 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 ہوتا ہے ان کے ہاں ٹریفک کا سسٹم ہیں ان کے ہاں وظیفے بندے ہوئے ہیں وہ انسانیت کے کتنے بڑے دشمن ہیں برما میں جا کے دیکھ لیں وہ مسلمانوں کے کتنے بڑے دشمن ہیں انہوں نے ہمارے ملک کے اندر جو خون کی ہولیاں کھیلی ہیں وہ دیکھ لیں انہوں نے پوری دنیا کو تحس نحس کر کر رکھ دیا یہ دیکھ لیں وہ خون کے پیاسے ہیں وہ صرف آپ کو جاذب نظر اس لیے لگ رہے ہیں کہ آپ ان سے متاثر ہیں اگر آپ ان کی حقیقت سے وابستہ ہو جائیں ان کی حقیقت سے آج رسول اللہ کی شان و عظمت کا معاملہ ایک طرف ہے اور ایک طرف فرانس سے امداد آ رہی ہے فرانس سے تعلقات کا مسئلہ ہے ایف 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 کا مسئلہ ہے معیشت کا مسئلہ ہے تو ہمارے حکمران ان کی رال کٹا پک رہی ہے رسول پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس کے دفاع کی تو وہ بات نہیں کر رہے ایک دو ٹکا تو بہت بڑی بات ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس ملک میں رہنے والا جو بنگی ہے اس جیسی بھی حیثیت نہیں ہے فرانس کے سفیر کی اس ملک میں رہنے والے بنگی کی حیثیت بھی نہیں ہے ہمارے نزدیک نہیں ہے کیوں کہ وہ اس ملک کا سفیر ہے جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے ہمارے حکمران یہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بھیگ مانگتے رہتے ہیں آئیں سنیں جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے گستاخوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے امیر المجاہدین قائد عظیمت قائد ملت اسلامی علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالی نے کراچی میں جو اپنا آخری خطاب فرمایا اس میں آپ نے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو ایک قائدہ کلیہ عشق کا دیا ایک پیمانہ عشق کا دیا وہ بات بڑی قابل غور ہے اور میں آپ حضرات کو وہ سبق یاد کرانا چاہتا ہوں فرانس فرانس کا حمد پیرس جس کے سپنے مسلمان بچوں کو دکھائے جاتے ہیں اور اس فرانس کو رازی کرنے کے لیے ہمارے حکمران سارے وزران ناک رکڑنے کو تیار ہیں اس کا سفیر نکالنے کو اس کی ناراض کی مول لینے کو تیار نہیں ان میں حضور کے لیے اتنی بھی غیرت نہیں ہے اور وہ اپنا سفیر نکالنے پر ناراض ہو جائیں گے ان میں اس سفیر کے لیے تنی غیرت ہے لیکن اگر ان کے دلوں میں عشق رسول ہوتا تو پھر حضور کی بات تو بہت بڑی بات ہے حضور کے اہل بیت اور صحابہ کی بات بھی بہت بڑی بات ہے نبی پاک کی اولاد مبارک میں سے امام حسن حسین کی گیاروی پشت میں حضرت سیدنا غوث السقلین کریم الطرفین سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبان میری بات سمجھ رہے ہیں سلطان الولیاء امیر المجاہدین نے اس خطاب میں فرمایا فرمایا کہ فرانس کا جو پیرس ہے جس کے حسن جس کی معیشت جس کی ترقی کی خاطر تم دنیا کو بہوکوب بناتے ہو اور ان کی رضا کے لیے تم سب کچھ کر رہے ہو آپ فرما رہے تھے کہ غوث عاظم رضی اللہ تعالی نے آپ کی بہت اوچی شان ہے غوث پاک کے در کے باہر جو کتہ بیٹھا ہوا ہے جو غوث عاظم کے در کا کوئی سگ ہے اس کا جو پشاب ہے وہ بھی ہمیں فرانس کے پیرس سے بہت اچھا ہے ہمارے نزدیک اس کی بھی اتنی حیثیت ہے لیکن ہمارے نزدیک فرانس کی کوئی حیثیت ہے فرانس کے صدر کی بات نہیں کر رہا وہ تو گستاخ رسول ہے وہ تو رسول اللہ کا گستاخ ہے اس کے لئے تو ایک ہی ایسیت اسلام نے قائم کیا من سب نبی اس کے لئے صرف قتل ہے اس کے لئے صرف کاٹنے کا حکم ہے اور انشاءاللہ امت مسلمہ اس کو پورا کرے گی یہ بھولے ان کی قوت نمہ کے جوانوں کو بیکانے کی جتنی مرضی کوشش کر لیں حضور کی محبت ختم اب تو حضور کی امت کے غلام یہ کہہ رہے ہیں ہمارے گلوں میں رسہ بھی ڈال دو تب بھی ہم نے فرانس کے صفیر کو یہاں سے نکال لیں کیونکہ بات غیرت کی ہے اور غیرت یہ ماں بہن بیٹی کی غیرت والا مسئلہ بھی نہیں ہے اس پر بھی لوگ جان دے دیتے ہیں یہاں تو رسول اللہ کی عزت و ناموز کا مسئلہ ہے حضور کے بارے میں غیرت کا مسئلہ ہے کون کلمہ بیچے گا کون اسلام بیچے گا کون قرآن بیچے گا جو رسول اللہ کا غلام ہے کبھی بھی وہ سودہ نہیں کرے گا وہ صرف ایک ہی سودہ کرے گا میں نے مصطفیٰ قریب کو خوش کرنا ہے حضور کی خوشی کے لئے سب کچھ ہے تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی تائید و نسرت آئے گی وہ پانچ ہزار فرشت بدر میں بھیج سکتا ہے تو رمضان کے مہینے میں اگر حکومت نے فرانس کے سفیر کو نکالنے والا معاملہ حل نہ کیا اس کو نہیں دفع کیا یہاں سے تو اللہ تعالی و تعالی حضور کے غلاموں کی مدد کے لئے نسرت کے لئے انشاءاللہ وہ رب اپنی مدد ضرور بھیجے گا ضرور بھیجے گا ہمارا کام صرف اتنا ہے ہم نے نکلنا ہے ان تنصر اللہ یہ شرط ہے ان شرط ہے ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے تمہارا کام اتنا ہے اور تمہاری مدد کتنی ہوگی تمہارے چند سانس ہوں گے تمہارے چند قدم ہوں گے تمہارے چند گھنٹے ہوں گے تم میں سے چند لوگوں کی قربانی ہوگی لیکن رب ذل جلال کی مدد ایسی آئے گی کہ وہ دین کو غالب فرما دے گا وہ کافروں پر دب دبا قائم فرما دے گا اور کفر صرف ایک ہی بات سے کامتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان رسول اللہ کے بارے میں غیرت کی بات کرے وہ برداشت نہ کرے اپنے نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس کے مسئلے میں کسی نے کوئی بک بک کی تو وہ برداشت کر جائے تو عزیز دوستو ہماری بہت بڑی ذمہ داری جوانوں کی ذمہ داری بڑوں کی ذمہ داری یہ تو خیر ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بندے کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ جس بھی شعبہ زندگی میں ہے کلمہ تو اس نے رسول اللہ کا پڑھا ہے یا تو کلمہ واپس کر دے وہ ہو نہیں سکتا تو پھر نبانا ہے تو پھر حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلنا ہے تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہر نعمت کا شکر یہ ہے کہ آپ اس نعمت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کرتے ہیں ماہ سیام آ رہا ہے رمضان رمضان کو بھی حضور علیہ السلام نے کیسے گزارا اس کو سمجھیں ہمارا رمضان جتنا اچھا گزرے گا حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق پورا سال انشاءاللہ اچھا ہی گزرے گا حضرت شیخ مجدد علیہ الرحمہ نے لکھا کہ رمضان المبارک یہ بھلائی کا مرکز ہے بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھلائیوں اور برکتوں کا سمندر ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ سمندر موجود ہو تو پھر قطرہ نہ لے سمجھ رہے ہیں سمندر موجود ہو تو پھر قطرہ نہ لے بلکہ سیر ہو کے پیئے رمضان آ رہا ہے اس سے جتنا نفع اٹھا سکتے اٹھا لیں اس میں اللہ تبارک و تعالی جلل شان نہو نے اپنے فضل و کرم اپنی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ویسے تو اس کی رحمت کے دروازے ہمیں کھلے ہیں لیکن رمضان کریم ہے تو میں آپ عزرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں اس وقت تو آپ لوگوں کی ویسے بھی بڑی ضرورت ہے کیوں کہ یہود و نصارہ اس بات کو جان چکے کہ مسلمان جب مسجد میں آتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی وہ مہدب ہو جاتا ہے وہ مسجد میں آ کر کیسا ہی ہو جب مسجد میں آ جاتا ہے تو وہ اللہ رسول کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اب انہوں نے مسجدوں پر یک بارگی ایک ہی جملے میں عملہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مسجدوں میں ایس او پی مجھے نہیں معلوم یہ کس چیز کا مخفف ہے اتنا پتہ ہے کہ یہ یہودی فکر کا مخفف ہے یہ عیسائی فکر کا مخفف ہے یہ کفر کی ملت واحدہ ہونے کا مخفف اور مرکز ہے مسلمانوں کے کاندھے جو آپس میں ملے ہوئے تھے جو دلوں کو قریب کر رہے تھے نبی پاک نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑا کر دے گا نبی کریم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی بہت ساری خبریں ارشاد فرما دی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ حضورﷺ کا علم یہ ہے اللہ نے حضورﷺ کو وہ سکا دیا جو حضور نہ جانتے تھے وَكَانَ فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور مابوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے نبی پاک علیہ السلام نے مسجدوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہوں گی نبی پاک علیہ السلام نے آنے والے حالات کی خبریں دیں فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ دنیا کی خاطر دین بیش دیں گی فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا مرد اپنی عورت کے کہے میں ہوگا ماں باپ کا نافرمان ہو جائے گا فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ امانت اُڑ جائے گی اور لوگ کہیں گے فلان جگہ پر ایک امانت دار شخص رہتا ہے امانت اتنی اُڑ جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلمہ نے اس بات کی بھی خبر دی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ گھر گھر سے گانے کی آواز آئے گی حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو تنبیہ کی آنے والے حالات بتائے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مسجدوں کی صفوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ تم مسجدوں کے اندر بھی فاصلے کر کھڑے ہو جانا فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا رکھنا صفوں کو سیدھا رکھو اللہ تمہارے اگر صف سیدھی نہیں ہے تو دل بھی سیدھے آپ دیکھ لیں صفوں کا جو فاصلہ ہوا اس کے درمیان میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ چھ فٹ کا فاصلہ یا تین فٹ کا جو بھی فاصلہ کیا جاتا ہے اس فاصلے کے درمیان میں آخر کون ہے یہودی فکر کھڑی ہے انہوں نے کہا کہ ادھر تم کھڑے جاؤ ادھر تم کھڑے جاؤ بیچ میں ہم کھڑے ہوں بیچ میں ایس او پی ہے نا اللہ کا حکم ایس او پی سارے بتائیں آپ رسول اللہ کا حکم ہے قرآن کا حکم ہے کسی حدیث پاک میں آیا ہے صدیق اکبر نے فرمایا ہے فاروق اعظم نے فرمایا ہے فاروق اعظم نے تو صفح تراوی کیلئے جوڑ دی تھی مسلمان الگ الگ تراوی پڑھ رہے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت قائم کر دی اور فرمایا دیکھو کتنا اچھا طریقہ ہے مسلمانوں کا کہ مل کر تراوی پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ تراوی پڑھ رہے ہیں لیکن انہوں نے فاروق کی فکر کو ہٹا کر مولوی بھی خرید لیے نا مولوی خریدے مولویوں نے کہا نی جی ایس او پی کے مطابق آپ مسجد میں تراوی پڑھیں گے فاروقی فکر کے مطابق نہیں ایس او پی کے مطابق حالانکہ ہر سور فاتحہ میں کیا دعا کرتے ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعنت علیہم ہمیں ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا کونے ملوک من النبیین والصدقین والشہدائی والصالحین بتاؤ کن کا راستہ یہ صفحے توڑنا نبیوں کا ہے نبیوں نے تو صفحے جوڑ کر حضور کی اقتدام مسجد اقصہ میں نماز پڑھی صدیقین کا راستہ شہداء کا راستہ صالحین کا راستہ کہا ہیں صالحین کی زندگی میں ایس او پی کیسے بھی حالات آئے اور پھر ہم پڑتے ہیں غیر المغدوب علیہم ولد دالین ہمیں مغدوب یعنی یہودی دال یعنی عیسائی ان کے راستے پہ نہ چلا ان کے راستے پہ ابھی سور فاتحہ میں یہ پڑھنا ہے غیر المغدوب علیہم ولد دالین لیکن پہلے ان کے راستے ان کے حکم کے مطابق مسجدوں میں ایس او پی اور یہ حکومت کی طرف سے نافذ العمل ہے علماء کو بقاعدہ انسٹرکشن دی جا چکی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ مسجد میں ایس او پی بہت ضروری ہے ان کا ٹارگیٹ ہی مسجد ہے اور نجدی حکمران وہ تو پہلے ہی ان کے غلام ہیں یہ جو ابن سعود کا خاندان یہ تو لائے اس لئے گیا تھا یہ تو لائے اس لئے گئے تھے عرب پر قبضہ کرنے کے لئے کہ جب یہودی ان کو اپنی بات منوائیں گے تو انہوں نے یہودیوں کی بات ماننی ہے ان کو پہلے یہودی عورتیں دی گئیں پھر ان کے بچوں کو امریکہ میں یہود و نصارہ نے پالا اسرائیل نے پالا جب بالکل مکمل طور پر ذہنی فکری طور پر قبضہ ہو گیا انہوں نے کہا حرم کے اندر کہتے ہیں زمزم کا کون جو ہے بندوں کا پانی کی بوتل ملے گی بس آپ کو وہ تواف جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا جو صحابہ نے کیا وہ تواف کرنے کی اجازت نہیں وہ حج کرنے کی اجازت نہیں اور وہ دار کرم وہ دار نور رسول پاک علیہ السلام کا روزہ اثر جو عرش سے بھی اعلیٰ افضل ہے اس مقام کے قریب جانے کی حضور کے غلاموں کو اجازت نہیں دی جا رہی کہتے ہیں پیچھے اٹ کے کھڑے جاؤ صرف چند لوگ جائیں گے وہ بھی اتنے فاصلے سے جائیں گے حضور تو ساری کائنات کا مرکز ہے آپ بتائیے ہم کس قدر غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں کوئی ایک بندہ ہے جو آواز اٹھا دے کوئی ٹی وی پہ بولے گا بلکہ ذر خرید مولوی انہوں نے رکھے ہوئے اور وہ آکے بقاعدہ بیانات دے رہے ہیں جی ایس او پی یہ ڈبلو ایچو کا بنایا ہوا ہے رسول اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے ایس او پی یہ 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 حضور نے نہیں بنایا نبی پاک علیہ السلام نے تو امت کو مسجدوں سے محبت عطا فرمائی مسجدوں میں رہنے کا حکم فرمایا ہے مسجدوں میں اندھیرے موٹ کر آنے کا حکم فرمایا ہے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو بشارت دی ہے ان کے قد حضور نے اچھے کر دی ہے جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں لیکن انہوں نے آپ کے قد اتنے نیچے کر دی ہیں انہوں نے آپ کو ایسا زمین بوس کر دیا ہے کہ آپ بھی آواز اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہیں آپ صفحے بنا کے کھڑے ہوں امام کو کوئی آنکے پولیس والا پکڑے تو آپ کہیں کہ امام صاحب کو چاہیے تھے نا پہلے بات مانتے قانون کی پاسداری کرتے امام رسول اللہ کے قانون کی پاسداری کر رہا تھا آپ نے یہ نہیں دیکھا آپ نے کہا یہ و ایچو کی بات مانتا امام جو ہیں وہ یہودی جو ایجنٹ ان کی بات مانتا اب بھگتے ہم تھوڑی پیچھے جائیں گے امام کے کیا خیال ہے آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ ازراس سے پوچھ رہا ہوں سب سے سب سے پوچھ رہا ہوں آپ سے یہی کرنا ہے نا آپ نے یہ دیکھیں کیسے جمعہ پڑھنے آئے ماشاءاللہ سبحاناللہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر سب بنا گئے امام صاحب کہیں حضور کے حکم کے مطابق سب بناو آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے یار کھسکلو کھسکو پہلے ہی بندوبست کرتے اپنی زمانت کا تو مولوی صاحب کی مولوی صاحب کی زمانت تو رسول اللہ نے پہلے لی ہوئی ہے میری بات سنیں مول بات تو یہی ہے جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے جس کو یہ پتا ہو کہ میرے معبوب نے یہ چاہا ہے کہ صف ایسے ہونی چاہیے وہ کب کسی اور کی بات مانے گا بات سمجھ آرہی ہے اور ہماری زمانت پہلے رسول اللہ نے لی ہوئی ہے ہمیں اس بات کی زمانت کی کوئی فکر نہیں ہے اگر حضور کے فرمان کو پورا کرتے ہوئے جان بھی چلی جائے تو سودا سستا یا مہنگا ہے قیامت کو شفی تو حضور ہوں گے یا ڈبلو ایچو ہوگا جی قیامت کو شفاعت کون کرے گا حضور شفاعت فرمائیں گے تو اتنی سی بات سمجھانے کے لئے مجھے اتنی لمبی تقریر کرنی پڑی ہے اور وہ بھی آپ کو مختلف نظروں سے دیکھ کے آپ کے ہاتھ اٹھوانے کی کوشش کر کے کہ ان کے ذہن میں صرف اتنا اتر جائے کہ حضور کی بات مانو تو اللہ تعالیٰ تمہیں صحت بھی دے گا برکت بھی دے گا ڈبلو ایچو کے یہودی تو اسی چکر میں ہیں ان کے نمائندے اسی چکر میں ہیں کونسا یہ عالمی دارہ صحت ہے انہوں نے بے شمار بیماریاں باٹی ہیں اور یہ وائرس بھی بقاعدہ لیبورٹریوں میں تیار کر کے مسلمانوں پر یا دیگر ممالک پر چھوڑتے ہیں اس میں بے شمار ان کی سازشیں پنہا ہیں یہ دنیا کی عبادی مسلمانوں کی عبادی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور دجالی فکر کو یہ عام کرنا چاہتے ہیں یہ تو ایک بڑی تفصیل والی بحث ہے عزیز دوستو ہماری ذمہ داری ہے ہماری سے مراد ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے گھر کی بقا کے لیے کچھ کریں اگر یہ گھر آباد نہیں رہنا تو بچے گا ہمارا گھر بھی نہیں ہاں وہ دو سو گز کا ہو یا چار سو گز کا ہو وہ کروڑ پتی کا ہو کہ عرب پتی کا ہو بچے گا کچھ بھی نہیں بچے گا اللہ کا گھر اس کی برکتیں تو آپ کے گھر میں بھی رحمت اور برکت ہو آج تو حکومت کا جو حکومتیں قائم ہیں عالمی طور پر کفر نے ان کو کہہ دیا ہے کہ یہ مسجدیں ہمارے کنٹرول میں دو ان کی آمد نہیں ہمیں بتاؤ یہ کہاں سے کھا رہے ہیں ان کا سلسلہ کہاں سے چل رہا ہے ان کا سارا حساب ہمیں دو ہم کہتے ہیں یہ حکمران ذرا اپنا حساب دے نا یہ جو اسیمبلی کے اندر نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی ذرا حساب لو نا یہ کیسے وہاں تک پہنچے یہ عرب اور روپیہ کہاں سے لائے انہوں نے عوام کا جو خون چوسا انہوں نے جو عوام پر ظلم و ستم کیا آج ایک غریب آدمی گرچے خودکشی حرام ہے اور کسی طور پر جائز نہیں ہے لیکن ایک غریب آدمی بجلی کا بل نہ برنے کی وجہ سے مکان کا کرایا نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کا دودھ نہ ہونے کی وجہ سے دوائی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کے گلے گھوٹ رہے ہیں آخر ان حکمرانوں کے گلوں پر بھی تو وہ خون آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ لوگ جن کی کمر جھک جاتی ہے شام تک کماتے کماتے پھر بھی ان کا پورا نہیں ہو رہا تم نے مہنگائی کی رفتار اتنی بڑھا دی ہے تم نے پورے ملک کے عوام کو ضریل و رسوہ کر کے رکھ دیا ہے آخر تمہیں بھی تو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا نا یہ دنیا کی زندگی کتنے دن کی ہے کتنے دن جیئیں گے یہ حکمران عمران خان نے مرنا نہیں اس کی کابینہ نے مرنا نہیں یہ جو روزانہ لوگوں پر مہنگائی کے بم برسا رہے ہیں اور پچھلے جو گزر گئے جو انہوں نے ظلم و ستم ملک کے ساتھ کیے خزانہ سارا لوٹا اور انہوں نے لوٹا انہوں نے مرنا نہیں کیا مر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور ان کی قبریں دیکھ لیں جو اس سے پہلے گئے جائے نا زیاء اللہ کی قبر کو دیکھیں دیکھیں بٹو کی قبر کو دیکھیں ایوب خان کی قبر کہا ہے پوچھیں پاکستان کا پہلا جو وزیر اعظم راہ وہاں سے لے کر ابھی تک سارے حکمرانوں کی قبریں کہا ہیں اور ان میں کیا حال اوال ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں وہ سکندر مرزا کا پوچھیں نہ کہایں پوچھیں پاکستان کا پہلا وزیر خارج قادیانی کہایں جس جس نے ظلم کیا تھا وہ کہایں سارے آج وہ کس حال میں ہیں جاؤ پوچھو ان سے اور اگر تمہیں کوئی شعور ہو تو آج دنیا کی زندگی میں توبہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف آ جاؤ آج حضور کی غلامی اختیار کر لو اس امت پر اتنا ظلم نہیں کرو وہ کسی نے کہا نا کہ کسی پر ظلم کرنا ہے تو یہ سوچو کہ میں کتنا برداشت کر سکتا ہوں ظلم کرنا تو منع ہے لیکن یہ ضرور سوچو کہ میں کتنا برداشت کر سکتا ہوں تم نے تو پورے ملک کے اندر لوگوں کو اب رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے کچھ تو لوگوں کو فراغت ہوتی تھی پہلے کہ وہ بیٹھ کر قرآن پڑھ لیتے تھے پچھلے مہینے لوگوں کا اب رمضان بھیک مانگتے گزر گیا نہیں گزرا بتائیں آپ کیا حالات تھے پچھلے رمضان میں آج پورا سال آپ دیکھیں معیشت میں تنگی رہی پورا ملک بکاری ہو گیا وجہ یہی تھی کہ رمضان میں لوگوں نے قرآن نہیں کھولا رمضان میں لوگ ترابی نہیں پڑھ رہے تھے رمضان میں وہ اللہ کے گھروں کی طرف نہیں آ رہے تھے عزیز دوستو یہ بھی یاد رکھیں آپ اللہ کی ذات پہ وروسہ کر کے اللہ کے گھر کو آباد کریں اللہ کریم آپ کے رسک میں بڑی برکت اتا فرما دے گا اور ماہ رمضان میں ایک پلین بنا لیں لکھ لیں اپنے پاس کہ میں نے ماہ رمضان میں اللہ کا قرآن کتنی بار ختم کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی میں رمضان سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں ابھی تو سوچنے کا وقت ہے نا آپ کے پاس ابھی تو آپ ایک رات دو رات تین رات سوچ سکتے ہیں کہ میں رمضان میں اس بار دس دن اللہ کے گھر میں اتقاف کر لوں گا میں اللہ کے گھر میں آ جاؤں میرے مالک نے مجھے فراغت دی ہے تو اس فراغت سے نفع اٹھا لوں اور رمضان شریف کے اندر میں قرآن پڑھوں گا بھی اور سمجھوں گا بھی ہمارے ہاتھ تراوی کے بعد جو کچھ پڑھا جاتا ہے کچھ آیات کا درس ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ ایمانیات پر بات ہو تو آپ حضرات کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ حضرات تراوی بھی یہاں ادا فرمائیں اور تراوی کے بعد قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی وقت دیں رب بھی کریم ہے اس کے محبوب بھی کریم ہے قرآن بھی کریم ہے اور رمضان بھی کریم ہے تو یہ کرم کے سودے ہیں کس کے سودے ہیں کس کے سودے ہیں آپ حضرات کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ کرم کا سودا خریدیں سانسوں کے عوض بھی پیسے نہیں دینے آپ نے پیسے نہیں مانگ رہا میں آپ سے آپ نے سانس دینے اپنے وقت دینے اپنا آپ سانس دے رب کریم رسول کریم قرآن کریم رمضان کریم کرم ہی کرم آپ کی زندگی بدل جائے گی ایک آیت بعض اوقات انسان کے دل پر ایسا اثر کرتی ہے کہ اس کے زندگی کو بدل کرتی ہے میں نے آسوں سے روتے ہوئے لوگوں کو دیکھا رمضان کی راتوں میں جب وہ قرآن سنکت سمجھتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی گزر جاتی ہے الحم سے امام صاحب شروع کرتے ہیں وہ ناس تک چلے جاتے ہیں میں پتہ نہیں چلتا امام صاحب نے کیا پڑا تو چند آیتوں کو تو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو آپ حضرات سارے رمضان شریف کے درس میں رمضان شریف میں تراوی بھی یہیں پڑھیں گے انشاءاللہ درس سے قرآن بھی اور ابھی سے آپ کو دعوت ہے تین رمضان شریف کونسی رمضان پتہ نہیں دن کونسا ہوگا کیونکہ چاند نظر آئے گا تو پتہ چلے گا تین رمضان کو سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضور کی جان کی راحت سیدہ فاطمت الزہرہ آپ کا یومِ عرض شریف ہے تو ہمارے آپ پچھلے بار بھی الحمدللہ خصوصی محفل ہوئی تھی اصر تا مغرب اس میں افطار بھی ہوا تھا اور اس محفل کی برکات مجھے ذاتی طور پر بہت نصیب ہوئی الحمدللہ ایک بڑی پریشانی میرے ذہن پر تھی بیماری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس محفل کی برکت سے شفا کے راستے کھول اور بھی بہت ساری مشکلات اور بھی جو لوگ آئے تھے انہیں یاد ہوگا کہ وہ ایک خاص کیف و سرور ہوتا ہے سیدہ کائنات کی برکات کا تو آپ کو ابھی سے میں دعوت دے رہوں آپ اندازہ کر سکتے ہیں مجھے اس محفل کا کتنا انتظار ہے کہ کب تین رمضان آئے اور تین رمضان کو اللہ تعالی ہمیں وہ محفل بنانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْبِمِ مَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْبِمِ